لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے آج ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سراتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی قرابتداروں کا حضور سے قریب نسبت والوں کا کتنا خیال کرتے تھے ایک دن حضرت عمر نے اپنی چچا ذات بہن تھی ان کی جس کا نام تھا شفا بنت عبداللہ العدویہ اس کو پیغام بھیجا کہ ایسا کرنے تو کل صبح میرے گھر آ تو چنانچہ شفا بنت عبداللہ جو ہیں وہ صبح حضرت عمر کے گھر پہنچ گئی جب دروازے پر پہنچی تو وہاں دیکھا کہ ایک اور خاتون بھی بیٹھے ہیں جن کا نام تھا آتکہ بنت عسید بن عبیل عیس وہ بھی بیٹھے ہوئی تھے بہرحال یہ دونوں خواتین گھر کے اندر آ گئے دونوں کے درمیان کچھ دیر تک گفتگو ہوتی رہی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت عالی درجے کا کپڑا منگوایا اور آتکہ بنت عسید کو وہ دے دیا پھر اس سے کم درجے کا ایک کپڑا منگوایا اور وہ شفا بنت عبداللہ عدویہ اپنی چچا زاد بہن کو دے دیا شفا بنت عدویہ کہنے لگیں کہ یا عمر میں نے تو آتکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ہے میں آپ کی چچا زاد بہن بھی ہوں پھر آپ نے مجھے خود اپنے گھر بلوایا ہے اور یہ تو آتکہ تو خود اپنی مرضی سے آئی ہے اتنا احتمام کر کے مجھے بلایا اور پھر اس کو مجھ سے آلہ کپڑا دے دیا ایسا کیوں کیا حضرت عمر نے فرمایا کہ سنو میری چچا زاد بہن شفا بنت عبداللہ جو کپڑا میں نے آتکہ بنت عسید کو دیا وہ دراصل تیرے لیے ہی اٹھا کے رکھا تھا لیکن جب آتکہ آ گئی تو مجھے یاد آیا کہ آتکہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیری نظبت زیادہ قریبی رشتہ داری ہے ان کا زیادہ حضور سے قریبی تعلق ہے تیری نظبت اس لیے یہ کپڑا حضور کی قربت کی وجہ سے اس کو دے دیا اور اس سے کم درجے کا کپڑا تجھے دیا کیونکہ تیری حضور سے قرابت داری اس کی منظبت کم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس واقعے کو الاسعابہ کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر 356 کے اوپر روایت کیا گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں موسیقی موسیقی